السلام علیکم ویورز ویورز کیا حال چل ہے امید ہے آپ سب لوگ خیر یہ سی ہوں گے ویورز آج میں آپ کے لئے بہت ہی انفرمیٹی ویڈیو لے کے آئے ہوں اس انفرمیٹی ویڈیو میں آپ کو بہت سیادہ انفرمیشن ملنے والی ہے اور اس شہر کے بارے میں اس سٹی کے بارے میں بہت اچھی انفرمیشن ملے گی جو آپ کو نہ بھی پتا ہو تو ویڈیو کا عنوان ہے میل سی دوستو ویڈیو کا سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لائک منٹ بھی کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سی پنجاب میں واقع زلہ ویہاڑی کی ایک ذرخیز اور خوبصورت تحصیل جس کا تقریباً ستر فیصد حصہ ذرات پر مشتمل ہے کہتے ہیں اس شہر کا نام پہلے ملحی یا ملحے ہوتا تھا جو رفتہ رفتہ میل سی میں تبدیل ہو گیا محل قوم جو ملتان سے ہجرت کر کے یہاں آباد ہوئی وہ وقت تھا جب سکندر یونانی ملتان پر حملہ آور ہوا یہ 320 سے 326 قبل مسیح بنتا ہے اس ہوئے حملے کی وجہ سے محلی قوم ملتان سے ہجرت کر کے یہاں آباد ہوئی جہاں آج میل سی ہے اگر جائزہ لیا جائے تو یہ شہر بہت پرانی تاریخ رکھتا ہے اس کے بعد جب 712 سن میں اسلامی سپہ سالار محمد بن قاسم کے ملتان اور اردگرد حملہ کیا تو میل سی موجود یہاں شیر شاہ سوری کی بنائی ہوئی مسجد بھی موجود پھر جب 1292 میں شہاب الدین گوری نے اپنی حکومت قائم کی تو میل سی اور اردگرد پرثوری راج کی حکومت تھی جسے شہاب الدین نے شکست فاش دی پھر اسلامی دور اور رنگیب علمگیر کے احد میں بننے جلا جیم کی بادشاہی مسجد اور مسجد ملک واہن اور مزار خواجہ ابو بکر وراک جو آج بھی موجود ہیں ابو بکر وراک جن کا روحانی فیض جاری ہے میل سی کی سب سے اہم روحانی شخصیت ہے جن کا دربار اب بھی ان کے چاہنے والے عقیدت مندوں سے بھرا رہتا ہے اور عقیدت مند یہاں روحانی سکون حاصل کرتے ہیں قیام پاکستان سے پہلے میل سی کی عبادی تقریباً 20 ہزار افراد پر مشتمل تھی جس میں 50 فیصد مسلمان 30 فیصد ہندو اور 20 فیصد سکھ اور مسیحی عبادی تھے جس میں اب بے پناہ اضافہ ہوا ہے پہلی دفعہ میل سی کو تحصیل کا درجہ 1848 میں ملا تب یہ زلہ ملتان کا حصہ تھی اس سے قبل میل سی کا علاقہ ریاست بھاولپور کا حصہ تھا 1935 میں میل سی کو جب سب ڈیوین کا درجہ دیا گیا لیکن سات سال بعد 1942 میں درجہ کم کر کے دوبارہ تحصیل بنا دیا گیا قیام پاکستان 1947 کے بعد بدستور ملتان کی ہی ایک تحصیل کا درجہ حاصل رہا 1976 میں جب ویہاڑی کو زلہ کا درجہ دیا گیا تو میل سی کو ویہاڑی کی تحصیل بنا دیا گیا میل سی کے دہی علاقہ کو 38 یونین کونسلز اور شہری حلقہ کو ممنسپل کمیٹی کے بارہ وارز میں تقسیم کیا گیا ہے میل سی ملتان سے 90 کلومیٹر مشرق اور ویہاڑی سے 42 کلومیٹر جانب جنوب اور بہاولپور سے 84 کلومیٹر جانب جمعود مشرق واقع ہے میل سی کے جنوب میں کرور پکا 33 کلومیٹر ہے مشرق میں حاصل پور مگری میں کھانے وال ملتان اور شمال میں ویہاڑی شہر آباد ہے 1998 کی مردم شماری کے مطابق تحصیل میل سی کی کل آبادی 7 لاکھ سے زائد جو اب ایک بڑے اضافے کے 7 15 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے میل سی میں 30 فیصد آبادی شہری علاقوں میں اور 70 فیصد آبادی دھیاتی علاقوں میں مقیم ہے کیونکہ یہ علاقہ انتہائی ذرکیز ہے اس لیے یہاں بہت سی فصلیں سبزیاں اور پھل ہوتے ہیں یہاں دیگر شہروں کی طرح تعلیم و صحت کی بہتر سہریت میں اثر ہیں انگریز دور کا بنا ریلوے سٹیشن بھی بہت دل فریب نظارہ ہے ہیڈ سائفن جو میل سی میں واقع تفریحی اور تاریخی منفر مقام کے حصیت رکھتا ہے گاؤں سردار پر جنڈیر میں واقع مصعود جنڈیر ریسرچ رائبریری جس کا قیام 1890 میں ہوا ملک گلام محمد جنڈیر جو کہ ایک دانشور زیمیدار ہونے کے ساتھ نفیس انسان تھے جن کی شخصیت قابل رشک تھی ان کا شوق نہ صرف علم تھا بلکہ علمی کتب کو جمع کرنا بھی تھا انہی کے شوق علم کا مجموعہ یہ لائبریری جو آج سب سے بڑی لائبریری کے طور پر جانی جاتی اپنا سانی نہیں رکھتا اس میں موجود کتب کی تداد تین لاکھ سے اوپر ہے دیگر بہت سارے مواد کے ساتھ ہاتھ سے لکھے گئے تیرہ سو کے قریب قرآنی نسخہ جات بھی موجود ہیں اس لائبریری کا نیا کمپلیکس دو ہزار ساتھ میں بنایا گیا اس لائبریری کو دو ہزار چودہ میں تمگہ امتیاز سے نواز آ گیا بین الاقوامی شہرت کی حامل یہ لائبریری جس کا سفر ایک سو تیتی سال قبل چون ہوا اس شوق کی کمان پورے ذوق کے ساتھ ان کے نوازوں کے ہاتھ میں ہے دوستو امید ہے یہ ویڈو آپ کو بہت سنلائی ہوگی بہت انفرمیٹس ثابت ہوئی ہوگی تو دوستو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ